موسیقی ریپ کی ساختش میں شامل ہونے کا ماملہ درج کیا گیا ہے اتر پردیش کا ایک سینئر آئی پی ایس ایک ٹیپ ریپ کا ایک آروپ یوپی پولیس کے عالی افسر اور اہدے سے آئی جی امیتاب تھاکور مشکل میں ہیں ایک محلہ نے ان پر بلاتکار کا سنگین آروپ لگایا ہے محلہ نے پہلے بھی اس ماملے میں 31 دسمبر 2014 کو شکایت درج کر آئی تھی لیکن تب ماملہ درج نہیں کیا گیا تھا شنیوار کو یہ محلہ ڈی جی پی سے ملی اور ڈی جی پی کے آدیش پر امیتاب تھاکور کے خلاف بلاتکار کا ماملہ اور پتنی نوتن تھاکور پر سازش رچنے کا ماملہ درج کیا گیا ہے آروپ لگانے والی محلہ غازی آباد کی ہے آروپ لگانے والی محلہ غازی آباد کی ہے آروپ لگانے والی محلہ غازی آباد کی ہے نوتن تھاکور جی کا نام آیا ہے اس میں بیوچنا چھتا جکاری گومتی نگل دوارہ پرارموٹی جا رہی ہے یہ پورا پرکن ہے 31 دوہزار چودہ کی گھٹنا کا اس میں پر لے کیا گیا ہے دراصل سرخیوں میں رہنے والے یو پی کے آئی پی ایس آمیتاب تھاکور نے مولایم سنگھ یادب پر دھمکی دینے کا آروپ لگایا ہے آمیتاب تھاکور نے سبوت کے طور پر ایک آوڈیو کلپ ہی جاری کی ہے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس آوڈیو کلپ میں مولایم سنگھ یادب آمیتاب تھاکور کو دھمکاتے سنے جا رہے ہیں اب آمیتاب تھاکور کا دعویٰ ہے کہ یہ کیس اس ٹیپ کان کے خلاصے کا نتیجہ ہے میں جو بلاتکار کا مقدمہ کل شام میں درج ہوا ہے میں اس کو شریف مولایم سنگھ یادب جی کی طرف سے ریٹرن گفٹ مانتا ہوں اور میں اس کو اسی روپ میں دیکھتا ہوں کہ چکی میرا جو دوش ہوا یا میری پتنی کا دوش ہوا وہ یہ ہوا میرا دوش تو یہ ہوا کہ میں نے مولایم سنگھ یادب جی نے جو مجھے دھمکی دی اس کو میں نے سارجنی کر دیا اور اس سے بھی بڑا دوش یہ ہوا کہ میں نے جا کے ایک ایف آئی آر تھانے میں درج کرانے کی کوشش کی ہماکت کی جو ان کو یہ میری نگاہ ہے اس میں قطعی پوچیت نہیں لگا اور رات ہوتے ہوتے یہ ایف آئی آر درج ہو گیا امیتاب کا دعویٰ ہے کہ اس محلہ کے تین الگ الگ بیان ہیں اور تین الگ الگ کیس چل رہے ہیں ان تینوں ماملوں کی بھی جانچ ہو امیتاب کے مطابق وہ سی بی آئی جانچ کے لیے عرضی دیں گے وہیں تمام راجنیتک پارٹیاں ایف آئی آر کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہی ہیں مچھا جی نے جو کہا ہے وہ واسطیوکتہ بیان کری ہے اتر پردیش میں وہاں پہ کسی بھی چیز کو لے کے کوئی سوساشن نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ سدھ روب میں کسوساشن چل رہا ہے بلاتکار ایک بہت سمبید انشیل ماملہ ہے اور کیونکہ یہ پوجداری کا ماملہ اس افسر کے الزام لگانے کے اگلے دن درج کیا گیا ہے تو بہتر یہ رہے گا کہ اس کی چھان بھی اتر پردیش کے باہر کی کوئی ایجنسی کرے اس میں مجھے کہیں یہ نہیں لگ رہا ہے کہ وہ دھمکی بھارہ کوئی انہوں نے سندیس دیا ہے ملائم سنگھ جی پردیش کے سب سے برس نیتا ہے تین بار مقونتی رہے ہیں آج بھی ان کی پارٹی کی سرکار ہیں میں نے انہوں نے نیتا ویرودی دل کے روپ میں سدن میں خود دیکھا ہے مقونتی کے روپ میں دیکھا ہے ان کے سمجھانے کے انداز تو یہ ہوتا ہو سکتا ہے لیکن اسے دھمکی ماننا کچھ اتنی زمستہ میں شریف تھاکر مانگ کر رہے ہیں کہ اس میں وہ سی بی آئی کی جانچ مانگ کر رہے ہیں ایک نائک جانچ مانگ کر رہے ہیں نشطر طور پر اس پہ ایک نائک جانچ اور سی بی آئی کی جانچ ہونی چاہیے جس سے شریف تھاکر اگر وہ نردوش ہیں تو وہ بھی سپشٹ ہو جائے گا اور ملائم سنگ جی کے معاملے میں تو پورا دیش جانتا ہے وہ کس طرح کے ویکتی ہیں سچائی جو بھی ہو ایک بات تو تیہ ہے کہ آخر اتنے دنوں بعد پیڑت محلہ کی فریاد پر یوپی پولیس نے جس طرح اپنے آئی جی کے خلاف مقدمہ درش کیا اس سے سوال تو ضرور اٹھیں گے شلب منی ترپاٹھی لکھنو آئی بی این سوین زائر سی باتیں سوال اٹھیں گے اور آج رات پرائم ٹیم شو آٹھ بجے میں ہم بھی ایک سوال اٹھا رہے ہیں اور ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ کیا آئی بی اے سمدہ آپ ٹھاکر کو فس آیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہاں یا نہ میں آپ ہمیں جواب بھیجیے جواب بھیجنے کا طریقہ آسان ہے موبائل پون کے رائٹ میسج آپسن باکس مجھائے ڈائی پی جو آئی بین سیون سپیس دیکر وائے ہاں کے لیے انا کے لیے پانچ ایک آٹ ایک آٹ پر ہمیں جواب بھیجیے اور آپ کی رائے ہم کارکرم کے اندھ میں دکھائیں اور اسی چارچ مدے پر خاص چارچہ کے لیے باتچیت کرنے کے لیے تمام خاص میمان ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں پارچر کرا دیتی ہوں تر پردیش کے آئے پیس امتاب ٹھاکر ہمارے ساتھ خود موجود ہے سماجوادی پارٹی کی طرف سے سیدہ سیم بخار ساب موجود ہے تر پردیش کے پورو ڈی جی پی اور بیجی بی نیتا برشلال ہمارے ساتھ ہیں کانگرس کی طرف سے پروکتہ راجیف تیاغی جی موجود ہے سب سے پہلا سوال امتاب جی آپ ہی سے کیا آپ کو پھسایا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ آج پریس کانفرنس میں بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ ایک ریٹرن گفٹ ہے مولایم سنگھ کی طرف سے آپ کو دیکھئے جو بات مجھے کہنی تھی میں نے اپنی پریس وارتہ میں کہہ دیا اور جو آپ نے شبد پریوک کیا ریٹرن گفٹ وہ شبد میں نے پریوک کیا یہ جرور ہے کہ اس کے بعد چونکہ میں اس معاملے میں آروپی بھی ہوں مجھے سنجیدگی سے اسے آروپ کو سوکار کرتے ہوئے اس حد تک کہ اس کی نشپکش جانچ ہو ایک آروپی کی جو گریمہ ہے اور جو اس کا دائت ہے اس کا پالن کرتے ہوئے میں اب ماتل یہ مانگ کر رہا ہوں کہ اس کی نشپکش جانچ ہو جائے سی بی آئی جانچ ہو جائے مولایم سنگھ جی نے جھ دھمکی دی اس کی جو پچھلے دسمبر چھبی دسمبر کو میری پتنی دوارا گاتری پریجاپتی کے خلاف لوکا یکٹ کے ہاں شکایت کرنے کے بعد جو بھی گھٹنا کرم ہوا اس کی سی بی آئی جانچ ہو جائے میں سمجھتا ہوں جیسے کہتے ہیں کہ شبدوں سے زیادہ کرتے بڑے ہوتے ہیں تو میں چیک چیک کے کچھ اپنی بات کہوں اس سے بہتر ہوگا کہ کوئی تھرڈ ایجنسی جو وہی بات کہے گی اس کا دم ہوگا میرا بات کہنا تو ماتلو کہا جائے گا کہ میں چلہ رہا ہوں چیخ رہا ہوں میں نے ملائیم سنگھ جی پہ جو آروپ لگانا تھا لگا دیا اپنی جو صفائی تھی دے دی اب امید کروں گا یہ ضرور ہے کہ اتر پردیش پولیس میں ورطمان اس سطح میں میں نیای کی اپیکشہ نہیں کرتا یدھی ملائیم سنگھ جی نردوش ہیں یدھی اس معاملے میں کوئی پولٹیکل حصہ شیپ نہیں ہے تو سی بی آئی انکوائری ہو جائے میں اسے سواگت کروں گا سی بی انکوائری کی بات آپ کر رہے ہیں بکار صاحب آپ لوگ جائیں گے کیا سی بی انکوائری کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل پر آیا ہوں تو مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیجئے گا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں چاہے آسیم بکار ہوں چاہے امیتہ اپتھاکر جی ہوں چاہے وہ غازی آباد کی مہیلہ ہوں چاہے ایک رکشہ چلانے والا ہوں چاہے بڑا بزنس میں ہوں سب ایک سمان دیکھے جاتے ہیں اگر قانون دیوستہ میں بشواس ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے آروپ لگایا ہے تو اس کی جانچ ہونا چاہیے اس کی ایف آی آر درج ہونا چاہیے اس پہ کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی تو بات کا بشہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قصہ ہے یہ جو آروپ ہے مہیلہ نے لگایا ہے یہ معاملہ دو ہزار چودہ کا ہے دو ہزار چودہ کا معاملہ ہے اس معاملے کو دو ہزار چودہ کے معاملے کو آپ لوگ اگر اس سے چھوڑ کے دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر طریقہ نہیں ہوگا لیکن ٹائمنگ کو لے کر ضرور سوال کھڑے ہو رہے ابھی کیوں جب امیدہ آپ تھاکور آروپ لگاتے تو اس کے بعد ہی کیوں یہ پہلے دو ہزار چودہ کا اگر معاملہ ہے تو چار دن پہلے بھی آ سکتا تھا میں نے آپ سے کیا کہا یہ دو ہزار چودہ کا معاملہ ہے اور دو ہزار چودہ میں بھی اسمحیلہ نے ایک بار ریپورٹ درج کرانے کوشش کی تھی اس وقت نہ جانے کون سی کاروں رہے ہوں گے کس کا دباہ ہو تھا کیا تھا کی ریپورٹ درج نہیں ہو پائی دوسری بات ابھی جناب امیتاب جی نے ایک نام لیا گائتری پرجاپتی جی کا تو میں ایک بات خالی اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ کے سمانت چینل کے مادہم سے کہ جناب گائتری پرساد پرجاپتی کے خلاف لوکایوکت کیا شریمتی نوٹن تھاکور جی نے جو ساچ دیئے تھے اس کے اوپر لوکایوک جو بھارت سرکار کی طرف سے نیوکت ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے تو انہوں نے نوٹیز جاری کیا نوٹن تھاکور جی کو کہ آپ نے جو ساچ دیئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ پورے نہیں ہے آپ اور ساچ اپرت کرائیے تو نوٹن جی نے میں نے اس زمانے میں پیپر بھی پڑھ لیا تھا آپ لوگ بھی پڑھتے ہوں گے کہ میں اور ساچ دوں گی پھر لوکایوک جی نے یہ کہا کہ جو ساچ وادین نے دیئے ہیں وہ ناکافی ہی نہیں غلط ساچ ہیں اور کیونکہ اس ساچوں کے ادھار پر کسی طرح کا کوئی اپراد بنتا نہیں ہے کوئی مقدمہ چلایا نہیں آسکتا ہے اس لیے گائیتری پرساد پرجاپتی جی کے خلاف جو بھی جانچ تھی وہ بند کی جاری ہے کیونکہ یہ مقدمہ جھوٹا تھا یہ ساچ جھوٹے تھے یہ کہہ کر مقدمہ بند کیا گیا توسری ایک بات تو ایک بار اور ایسا ہوگا یہ سخت نردیش دیئے تھے کہ آپ جو بات دائر کر رہی ہیں جس طرح کہ آپ جنہیت یاچکا دائر کرتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سچائی ستھ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے شکر میں نے مجھے جان پڑھ لیا اس میں کچھ جرمانہ کی بات بھی تھی مکتاب چھاکر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان پر آروپ ہے اس کی نشپک شجانچ ہونی چاہیے اور چاہے وہ کانگرس ہو یا بی جے پی ہو وہ ہر طرف سے یہی بات کہیں جا رہے ہیں کہ یہاں تو نشپک شجانچ ہو سی بے کی جانچ ہو یا پھر اتر پردیش میں نہ ہو کر کہیں باہر سے جاتا رہا راجیب جی کیا کہنا چاہتا ہے جو کہنا چاہوں گا بہت اس پرسٹ ہے کہ اتر پردیش 26 سال سے 89 سے آج تک جاتی ہے ودویش ودھارمک ودویش 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 دیش کا جتنا کرائی میں اس کا دس پرسنٹ حصہ اتر پردیش کے حصے میں آتا ہے تو ایسے پریپیکش میں نشتری تروپ سے law and order کیس تھی تو نشتری تروپ سے خراب اتر پردیش میں ہے پہلی بات رہیبت امیتاب جی کے وشہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ امیتاب جی نشتری تروپ سے کی ماندار ویکتی ہیں ان کے بہت سارے اچیبمنٹس بھی رہیں گے سمجھ سمجھ پہ اپنے اچیبمنٹس بتاتے رہیں گے کہاں 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 اچیبمنٹس رہے ان کے ڈیپارٹمنٹس میں لیکن جس طرح سے ریپ کا مقدمہ ان پہ درج ہوا ہے اس پہ میرا کہنا یہ ہے کہ چھے مہین نے اتر پردیش کی پولیس کو لگ گئے تو پولیس تو اس کا مطلب اتر پردیش کی بہت اکرمنڈ ہے اور اکشن پولیس ہے کہ جب ایک ہائی پروفائل مقدمے میں چھے مہینے میں جانچ نہیں کر پائی تو کیا جانچ چھے مہینے میں نہیں ہو سکتی تھی کیا جانچ کیا ایف آئیر کا ٹائم میں ملکل اپیوکت ہے کیا اسی وقت ایف آئیر ہونی تھی تو یہ جو چیزیں ہیں نشری طروب سے کہنا کہ سندے کے شوئی آپ کے اتر پردیش کی سرکار پر لگاتی ہے دوسرا بیشے جو بہت مہتمون یہ ہے کہ آج کر ہندوستان میں ہر سی ڈی کی جانچ کرنے کے لیے ہر وائس ٹیمپلنگ کی جانچ کرنے کے لیے فورنسنگ لیبرٹریز ہیں تو اس میں جا کر کے عویت آب تھکور بھی جانچ کرائیں اور نشری طروب سے یو پی پولیس بھی جانچ کرائیں دوسرا دوسرا پانی کا پانی ہو جائے گا بلکل تو یہ نشپکش جانچ کی مانگ ہو رہے تو کیا سیم بخار صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر اگر ٹھیک ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر سی بی آئی سے جانچ ہو دوسرا اتر پردیش میں نہ صحیح کہیں باہر سے اگر اس طرح کی بات امید آب جی رکھتے ہیں تو پھر کیا سرکار تیار ہوگی میں نے پھر آپ سے کہا جس طرح کی جس وقت جیسی زورت ہوتی ہے سرکار اس وقت ویسے قدم اٹھاتی ہے اور سرکار ہر معاملے میں سچھم ہیں کام کرنے کے لیے اور اگر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ آگے اس میں سی بی آئی جانچ ہوگی نہیں ہوگی کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے لیکن میں ایک بات خالی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی معاملہ پرانا ہے اور اس میں پولیس نے ریپورٹ درش کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا انزار کیجئے انزار کرنے کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی خود سامنے آ جائے گا برجلال جی آپ بھی اتر پیدیش کے ڈی جی بھی رہ چکے ہیں یہ بتائیں کہ کس طریقے سے کام کاج ہوتا ہے کیا سوطنتر طریقے سے پولیس کو وہاں پر کام کرنے دیا جاتا ہے یا پھر جو سرکار ہوتی اس کے دباق میں کہیں نہ کہیں پولیس کام کرتی ہے جہاں تیک یہ معاملہ ہے جو امیتاب تھاکور کے اوپر مقدمہ قائم ہوا ہے میں امیتاب تھاکور کے باز سے پوری طرح سہمت ہوں کہ دونوں پرکن ان کو ماننی نیتا جی دوارہ دھمکی دی جانے کی اور ان کے اوپر بلاتکار کا مقدمہ جو قائم ہوا ہے اس کی جہاچ اتر پردیش پولیس سوطنت روپ سے نہیں کر پائی اتا اس کی بیویش دوارہ کر لے جیسا انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے تو بہتر ہوگا کیونکہ کوئی آدمی اس معاملے میں جو راج نیت سے پیرد گھٹنا ہے اس میں کوئی نشپ پیر پلیس نہیں ہو سکتی ایک چیز میں اور کہا چاہوں گا اس کا گھٹنا دوہزار چھے میں جڑتا ہے جب انتاب ٹھاکر فیروز آباد میں اس پی تھے اور ان کو مان مان بیدائک رام بیرو یادو جی انہوں نے مار پیٹا تھا جس انہوں نے ایک تھانے میں مقدمہ قائم کرایا تھا اور وہ چونکہ خود اس پی تھے انہوں نے خود لکھ دیا چونکہ میں خود بادی ہوں اس لیے اس کی بیویچ نہ کہیں اور سے کرا لیا جائے اس سمیہ دوسرے جلے کی پولیس نے دس دن میں مقدمہ ختم کر دیا اس کے بعد اس مقدمے میں چار شیٹ لگی اور چونکہ گواہ سب ہوسٹائل ہو گئے اس میں کچھ ہو نہیں پایا تو یہ گھٹنا کرم وہاں سے جڑا ہے کیونکہ جو دھمکی دینے کے بعد کثیت کہی گئی ہے جو آواز ملتی بھی ہے کیونکہ ٹیلی بریجلہ جی جس طریقے سے بات کر رہے کیا یہ معاملہ 2006 سے جڑا ہو ہے جی دکھئے مجھے یہ بات جی جی بڑے نیتا ہیں تو مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے من میں اس طرح کی بات رہتی ہوں گی جس رانہ کی گھٹنا مجھے یاد ہے نیتا جی جب رامویر یادو جی نے یہ حملہ کیا تھا مجھے 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 بات میں پہلا کہا تھا میں فائیر نہیں کراؤگے لیکن چونکہ میں اپنی پرکرطی میں اچھا کے ورد فائیر تھا ایک آگے جا گے کرا دس دن بعد میرا ٹرانس فر ہو گیا میں پرسند ہوا کہ مجھے 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 جیسے جیسے ان کی آواز آواز اس میں معمولی کرو نہیں تھا ان کے بڑے خاصم خاص پہ فائیر ہو گیا تھا تو ان کی آواز کی ہلکی سی چمک ہے وہ میرے لئے بھاری پڑ سکتی ہے میری پتنی سرکشا کے لئے بھاری خطرہ ہے یا دی بھقار صاحب کو یا کسی سماج بادی پارٹی میرا درد میرا مرب نہیں دکھے گا میں جان رہا ہوں کہ ستھتیاں کیا ہیں میں سنو بھرزال صاحب اس چیز کو بہتر بتا پانگے کہ اکثر اس طرح کی ستھتی حالات کیا ہوتے ہیں آج ہی ڈی آئی جی آرکے چترویزی جو لکھنو کے میرا بکار صاحب کے پانگے جلدی ستھتی بات رکھیں نشریت روپ سے جو آمیت آب جی کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکی لگتی ہے لیکن ایک چیز اور آتی ہے کہ ہمارے پاری باری ستھتر ستھتے ہو تم طرح بولے کیا وہ آواز مولایم سنگھ یاد کی نہیں تھی دیکھ میں آپ صرف کہنا چاہتا ہوں آج بھی ہماری انڈسٹری میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امیتاب بچن سے لے کر اٹل بیاری باش پہ جی تک آواز کو نکل کر لیتے چلیں مان لیا کہ جانچ میں کوئی دکت نہیں آنی چاہیے جانچ ہو پھر سی بھی آواز بتائیں کہ وہ ٹیلی فون کہاں سے آئے تھے میرے کیا سی ڈڈی ایس تو بکار سی بکار سی میں ایک بات خالی کہنا چاہ رہا تھا دیکھئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد فون اٹھا کے وہاں سے اپنے کسی جاننے والے کو یا کسی دوست کو فون کیا آپ لوگ اس بات سے انکار کریں گے کی ہمارے دیش میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر میں غلط ہوں تو اس کو پروف کر دیجئے تو جانچ کیا دیش آپ کو دینے اور دوسرا یہ وہ خود کہہ رہے کہ مجھے اور میرے پریوار کو کسی کو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمائیدی پارٹی کی سرکار میں سب سرکار ہیں پورے اتر پردیش میں ہر آدمی کی حفاظت ہماری سرکار کی ذمہ داری ہے سمائیدی پارٹی کی سرکار کی پریوار